آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں کمر جہاں نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب جیا گیا ہے کمر جہاں کس جبان کا لفظ ہے کمر جہاں کے معنی کیا ہے کمر جہاں نام کا مطلب کیا ہے کمر جہاں میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے کمر جہاں انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں کمر جہاں ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے کمر جہاں اردو میں کیسے لکھا جائے گا کمر جہاں اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمر جہاں فارسی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں کا مرکب ہے کمر اور جہاں کمر کے معنی چاند کے ہے اور جہاں کے معنی دنیا ہے کمر جہاں نام کے معنی ہوا دنیا کا چاند مطلب چاند جیسی خوبصورت چاند جیسی حسین و جمیل کمر جہاں میں سات حروف ہیں قاف میم رے جیم حے الف نونگنہ یہ انگلیش میں کمر جہاں لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں کمر جہاں لکھا ہوا ہے کمر جہاں اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں کمر جہاں لکھنا ہے تو صرف سے پہلے قاف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد میم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد جیم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد ہے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں نون گناہ کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح قمر جہاں لکھا ہوا آ جائے گا قمر جہاں لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان دو میں کمر جہاں لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھتے ہیں اور ان کو یاد رکھتے ہیں نمبر ایک قاف نمبر دو مین نمبر تین رے نمبر چار جین نمبر پانچ نمبر چھے علیف نمبر سات نمبر گناہ نمبر پانچ یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے قاف یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں میم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں جیم آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں نونگنہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ ارڈو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جائیں گے اور کوئی لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں جیسے قاف اس طرح سے شارٹ لکھے ہیں میم اس طرح سے شارٹ لکھے ہیں رے اس طرح سے شارٹ لکھے ہیں جیم اس طرح سے شارٹ لکھے ہیں ہے اس طرح سے شارٹ لکھے ہیں علف یہاں پر فل لکھے ہیں نون گنابی یہاں پر فل لکھے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کیا لکھا قاف اور یہ کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا رے اور یہ کیا لکھا جیم اور یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیا لکھا علف اور یہ کیا لکھا نون گنہ تو یہ کیا ہو گیا قمر جہاں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی راہ ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ